سو گائیج جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ تین یون کو وانگ فو ٹونگ کے ساتھ ہی سٹوڈنٹ ملے تھے اور ان کی مدد سے تین یون کو بتا چلا تھا کہ وانگ فو ٹونگ فیرز گوڈ پیلیس میں ہے تو تین یون بیگ ایٹ کے ساتھ فیرز گوڈ پیلیس میں چلا گیا تھا اور چھپ کر وانگ فو ٹونگ کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا وانگ فو ٹونگ کے ساتھیوں کو ایک چٹان کے نیچے سوپیر رنگ کے بشت اسفیڈ سورس ملے تھے جسے سب خوش ہو گئے تھے انہوں نے وانگ فو ٹونگ کو وہاں بلا لیا تھا وانگ فو ٹونگ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ سورسز کو بیشنے کے بعد جو اسفیڈ اسٹونز ملیں گے انہیں ہم سب بار لیں گے اسے خوش ہو کر سٹوڈنٹز نے مل کر اس چٹان کو دور کر دیا تھا وانگ فو ٹونگ سورسز لینے جا رہا تھا لیکن اس سے پہلے تین یون نے سورسز لے لیے تھے پھر اب ہم وانگ فوٹوں کو دیکھتے ہیں وہ کہہ تھا کہ آخر کار تمہاری تنیمت بڑھ گئی ہے تم نے میرے ٹریجر کو چھیننے کوشش کی اگر تم نے ابھی مجھے سورسز واپس نہیں کیے تو میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا تین یون اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور سورسز کو اپنے پاس رگ لیتا ہے ابھی تک وانگ فوٹوں اور اس کے ساتھیوں کو تین یون کے بارے میں پتا نہیں چلا جس وجہ سے وہ سب تین یون کو ماننے کی دمکی دے رہے تھے ایک سٹوڈینٹ تین یون سے کہتا ہے کہ آخر کار تم کون ہو اور تمہاری عمد کیسے ہوئی ہمارے سینئر بردر کے ٹریجر کو لینے کی اگر تم جندہ رہنا چاہتے ہو تو ٹریجر ہمیں واپس کر دو ورنہ آس تمہاری جندگی کا آخری دن ہوگا اسی درہ سارے سٹوڈینٹس تین یون کو درانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے جان سے ماننے کی دمکی دیتے رہتے ہیں تین یون ان کے طرف دیکھنے لگتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا اب بھی تم لوگ مجھے ماننا چاہتے ہو تین یون کو دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں ایک سٹوڈینٹ کہتا ہے کہ تین یون لنک تائی ریال مک کے پرفیکٹ سٹیج پر پہنچ گیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے یہ کہہ کر وہ سٹوڈینٹس پیچھے اٹھنے لگتا ہے وانگ فو ٹونگ سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کمجور بیوکوف سے درنے کی جورت نہیں ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا اور میں تمہیں اس سے بچاؤں گا وہ سٹوڈینٹ کہتا ہے کہ آپ کی آن لوگ لیشٹے کی نائیت رینگ پر ہے بھلے ہی تین یون پرفیکٹ سٹیج پر کیوں نہ پہنچ گیا ہو وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا مجھے بروسہ ہے کہ آپ آسانی سے اسے آرہ کر مار دوگے دوسرہ سٹوڈینٹ کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو بھلے ہی تین یون نے اتنی جلدی نیشٹ سٹیج پر بریک تھرو کر لیا ہے پر وہ سینئر برادر کا مقابلہ نہیں کر بائے گا مجھے لگتا ہے کہ سینئر برادر کو اسی وقت اس بے وکوف کو مار دینا چاہیے تاکہ ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی یہ بات سنکر سارے سٹوڈینٹ تین یون کو مارنے کیلئے کہتے ہیں ان کی باتیں سنکر تین یون مسکرانے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وانگ فو ٹونگ اسے نہیں مار سکتا وانگ فو ٹونگ تین یون سے کہے تھا کہ میں کافی وقت سے تمہیں مارنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تمہاری بوڈی کو دفنانے کے لئے ایک اچھی جگہ ڈھونڈ رہا تھا آخر گار تم مجھے اکیلے ملی گئے اور تمہاری بوڈی کو دفنانے کے لئے یہ جگہ بھی بہت اچھی ہے اس لئے آج میں تمہیں مار کر سارا میٹر ختم کر دوں گا آج میں تمہارے بلڈ کو سیکریفائس کر کے اپنے کجن بردر گوان کی ڈیت کا بدلہ لوں گا تین یون کے ایتا ہے کہ تم بہت زیادہ کمجور ہو اور بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو تمہاری ان سب باتوں کو سن کر مجھے بہت زیادہ ہسی آ رہی ہے اور تمہاری باتیں مجھاگ لگ رہی ہے کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے مار سکتے ہو یا مجھ سے فائٹ کر سکتے ہو اس سے وانگ فو ٹونگ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور اپنی پار ایک ٹیٹ کر لیتا ہے اسے گسے میں دیکھ کر اس کے ساتھی سٹوڈینٹ گھبرا جاتے ہیں اور پیچھے ہٹنے لگتے ہیں وانگ فو ٹونگ اپنے فین کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے اور اسے ٹین یون پر اٹیک کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن ٹین یون تیجی سے اسی چل کونشیس نے اس میں بدل کر دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے ٹین یون بہت زیادہ تیجی سے وہاں سے گیا تھا جس وجہ سے وانگ فو ٹونگ اسے دیکھ نہیں پایا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ٹین یون کو مار دیا ہے وانگ فو ٹونگ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم نے فائٹ کرنے میں مجھے مشکل ہوگی پر تمہیں مارنا تو بہت ہی زیادہ آسان تھا تیب ہی اس کی نظر ٹین یون پر پڑتی ہے جو ایک دم صحیح سلامت کھڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر وانگ فو ٹونگ کے وہ شڑ جاتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ آخر کار تم میرے اٹیک سے بچنے میں کامیاب کیسے ہو گئے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمہاری سویڈ اتنی زیادہ کیسے ہو گئی کہ تم میرے اٹیک سے بچ گئے ٹین یون کہتا ہے کہ تم ایک لوسر ہو اور تم مجھے کمجور سمجھ رہے تھے پر فکر مت کرو کچھ وقت بعد تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم کتنے زیادہ کمجور ہو آج تمہاری جندگی کا سب سے ڈالاؤنا دن ہوگا یہ کہ اگر टین یون häriciown وانگ فو ٹونگ کے بعد سیلے پورٹ ہو جاتا ہے اور اپنے سورس لیسے وانگ فو ٹونگ پر اٹیک کرتا ہے مگر وانگ فو ٹونگ سائیڈ میں ہو کر اس کے اٹیک سے بجھ جاتا ہے اور اسے ٹین یون پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اپنے فین سے ٹین یون پر اٹیک کرتا ہے مگر ٹین یون تیجی سے ایک سپیچل کوشنس میں ٹرانسوم ہو کر اس کے اٹیک سے بجھ جاتا ہے اسے وانگ فو ٹونگ ہیران ہو جاتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تینیون کہاں چلا گیا ہے اس لئے اور تینیون کو آسواس دھونے لگتا ہے تب بھی تینیون اس کے اوپر ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے اور اسے ایک پاورفل کیک مارتا ہے جس کی وجہ سے وانگ فو ٹونگ اپنے ساتھی سٹوڈینٹ کے پاس جا کر گرتا ہے وانگ فو ٹونگ کے عالت دیکھ کر سارے سٹوڈینٹ سہیران ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ تینیون وانگ فو ٹونگ کو کیسے مار رہا ہے وانگ فو ٹونگ تینیون سے کہتا ہے کہ تم نے میری بیجتی کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں پر میں اس دن کو کبھی بھی نہیں بھولوں گا جب میں اپنے کجن بردر کا بدلہ لوں گا تو اس وقت میں تمہیں یہ دن بھی یاد دلاؤں گا یہ کہ کرو ایک اسویل کی مدد سے اپنی وینڈسیل کو ایکٹیوٹ کر لیتا ہے اور اس کی مدد سے تیجی سے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اسے دیکھ کر تینیون مسکرانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے یہاں سے بھاگنے دوں گا ابھی تم مجھے ماننے کی بات کر رہے تھے اور خود ڈر کر بھاگ رہے ہو یہ سچ میں بہت شرم کی بات ہے پر کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا یہ کہ اگر تینیون تیجی سے وانگ فو ٹونگ کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنی سوڈ سے اس ورہ ٹیک کر دیتا ہے سوڈ اس کی بوڈی میں گھس جاتی ہے جس کی وجہ سے وانگ فو ٹونگ دھور جا کر گیرتا ہے اور اس کی ڈیت ہو جاتی ہے تینیون اپنی سوڈ اس کی بوڈی سے نکال دیتا ہے اور گسے سے وانگ فو ٹونگ کے ساتھ اسٹوڈینٹس کی طرف دیکھنے لگتا ہے جس سے وہ اسٹوڈینٹس بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں مگر تینیون تیجی سے ان کے سامنے آ جاتا ہے جس سے وہ ہران ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں ایک اسٹوڈینٹ تینیون سے کہتا ہے کہ ہمیں تم سے کوئی پروبلم نہیں ہے اور ہم تمہارے خلاف بھی نہیں ہونا چاہتے تھے وانگ فو ٹونگ نے ہمارے ساتھ جبردستی کی اور ہمیں تمہارے خلاف ہونے کے لئے مجبور کیا جس وجہ سے ہم اس کا ساتھ دے رہے تھے دوسرا اسٹوڈینٹ کہتا ہے کہ وانگ فو ٹونگ نے ڈر آ کر ہمیں تمہارے خلاف کیا ہے ہم اسے نہیں آرہ سکتے تھے اور ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جس وجہ سے ہم اس کا ساتھ دے رہے تھے پر اصل میں ہم تمہیں نہیں مارنا چاہتے ہیں تیسا اسٹوڈینٹ تینیون کو سینئر بردر کہہ کر بلاتا ہے اور اس سے اپنے جان کی بھگ مانگتا ہے یہ سب باتیں سن کر تینیون اسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب وانگ فو ٹونگ جندا تھا تو تم سب نے اسے مجھے مارنے کے لئے کہا اور میری برائیاں کی لیکن اب جب وانگ فو ٹونگ مر گیا ہے تم سب اس کی برائی کر رہے ہو اور سارا الجام اس کے اوپر ڈال رہے ہو یہ سچ میں بہت غلط بات ہے اگر میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا تو تم مجھے بھی اسی طرح دوکھا دوگے تم بروسے کے لائق نہیں ہو یہ کہہ کر تینیون اپنی ہونگ مینگ پیو پیل ٹیکنیک کی مدد سے ایک اسٹوڈینٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اسے دیکھ کر باقی اسٹوڈینٹس وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تینیون اپنے گلام اسٹوڈینٹ سے کہہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ماننے کے بعد تم کو سوسائٹ کر لینا تینیون کی بعد مان کر وہ اسٹوڈینٹس اپنے ساتھیوں کو ماننے کے لئے چلا جاتا ہے تینیون بیگ ہیٹ کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے اور کچھ وقت میں فور گوٹن لے کے ایریا میں پہنچ جاتا ہے تینیون بیگ ہیٹ سے کہہتا ہے کہ ابھی ہم فور گوٹن لے کے ایریا میں آگئے ہیں یہ جگہ بہت ہی خطرناک ہے اس لئے ہمیں جلدی سیاہ سے نکلنا ہوگا ورنہ مسئبت میں پڑھ جائیں گے تب ہی لے کے اندر سے ایک بلڈ پائیتن ان پر اٹیک کر دیتا ہے پر تینیون کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور بیگ ہیٹ کو بتا کر اس کے اٹیک سے بچ جاتا ہے بلڈ پائیتن ان کے سامنے آ جاتا ہے اسے دیکھ کر تینیون کہتا ہے کہ بلڈ پائیتن سیکنڈ لیول کی گروت پر ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں جلدی سیاہ سے نکلنا ہوگا تینیون کی بات مان کر بیگ ہیٹ تیجی سے اڑنے لگتا ہے بلڈ پائیتن بھی ہوا میں اڑ کر ان پر اٹیک کرنے کے لئے آتا ہے تو تینیون جلدی سے بیگ ہیٹ کو اپنے سٹوریج بیگ میں بھیج دیتا ہے اس کے سٹوریج بیگ میں جاتے ہی بلڈ پائیتن تینیون کو نگل لیتا ہے اور واپس لے گ میں چلا جاتا ہے لیکن تینیون اپنی سوٹ سے اٹیک کر کے بلڈ پائیتن کے موز سے بہار آ جاتا ہے اور پھر سے بیگ ہیٹ کو سٹوریج بیگ سے بہار نکال دیتا ہے بیگ ہیٹ تینیون کو لے کر تیجی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس سے بلڈ پائیتن کو بہت گصہ آتا ہے وہ ان کا پیچھا کرنے ہی کوش کرتا ہے پر بگ ایٹ کا بھی تیجی سے اٹھ رہا تھا جس وجہ سے انہیں نہیں پکڑ پاتا اور ہار مان لیتا ہے کچھ وقت بعد تین یون اور بگ ایٹ تین لائٹ فوریسٹ کے انٹریس پر پہنچ جاتے ہیں تین یون بگ ایٹ کو اسٹوائج بیگ میں بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کار 48 دنوں بعد ایشن ڈیجر ڈویلی سے تین لائٹ فوریسٹ میں پہنچا دیا نبی تک یہاں نہیں آئی ہے کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتا ہے تین یون کہتا ہے کہ مجھے شیان کے بارے میں کچھ نہیں بتا پر ہو سکتا ہے کہ شیان کافی دور ٹیلی پورٹ ہو گئی ہو جس وجہ سے اسے یہاں آنے میں وقت لگ رہا ہے تم فکر مت کرو وہ کچھ وقت بعد یہاں پہنچ جائے گی اس کے علاوہ میں پرفیکٹ اسٹیج پر پہنچ گیا ہوں کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہیں تین لائٹ فوریسٹ میں ہی ٹیلی پورٹ ہوئی تھی اس لئے میں نے پہلے دن سے ہی کلٹیشن کر رہی ہوں اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو میں ایک مہینے میں تائون ڈیل میں میں پہنچ جاؤں گی تین یون کہتا ہے کہ اگر اسی بات ہے تو شیان کے آنے کے بعد ہم سب یہی رکھ کر کلٹیشن کریں گے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تب ہی انہیں ایک اسٹوڈینٹ کے آواز آتی ہے جو کہتا ہے کہ تین یون اور میگی اگر تم دونوں یہ سن رہے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ شیان کو موروں کے ساتھیوں نے پکڑ لیا ہے اگر تم اسے جندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اسے جلدی سے ڈونڈو ورنہ وہ جندہ نہیں بچوائے گی اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیچٹ ویڈیو میں تھیکس مروچی ملتے سے ڈیو پسند آی کی ملتے سے ڈیو پسند آیا ہو تو Vers 19